مردان میں ملک دشمنوں کو ایک اور وار کارٹلین کے علاقے زرڑا متہ میں پولس پر فائرنگ ایس پی اجاز خان شہید ڈی ایس پی سمیت تین اہلکار زخمی پشاور میں نامعلوم ملزمان کی بھی ابابین فورس کے اہلکاروں پر فائرنگ ایک اہلکار شہید ایس زخمی پولس کے مطابق اہلکاروں نے مشکوک موٹر سیکل سواروں کو روکنے کی کوشش کی ملزمان فرار ہوئے تو تاقب کرنے پر ملزمان میں فائرنگ کر دی ملزمان کی تلاش جاری مودی کیا ستائیس پروری یاد ہے سرپرائز ڈے کو پانچ سال مکمل ستائیس پروری دوہزار انیس کو پاکستانی شاہینوں نے تیارے سمیت بھارتی غرور کو زمین بوس کر دیا بھارتی تیاروں اور پاکستانی حدود میں داخل ہوا تھا تو پاک فیزائے کی شاہینوں نے مختصر جھڑک کے بعد میگ ٹوئنٹی وان کو گرا دیا کشمیری عوام نے بھارتی پائلٹ ابھی نندر کو پکڑ کر پاک فوج سے حوالی کیا پاکستان نے جزدہ خیر سگالی کے تحت ساٹھ گھنٹوں بعد ابھی نندر کو بھی رہا کیا پاکستانی چائے اور پاکستان سے ملنے والا سبق بھارت صدیوں تک نہیں بھول سکے گا پاکستان کا ابھی نندر کے ساتھ جنگی قوانین کے تحت بہترین سلوک کا اظہار ابھی نندر نے خود بھی پاک فوج کے میزبانوں کی تعریف کی ان کی تعریف کا ڈنکا ایسا بجا کے پوری دنیا نے سنا سوشل میڈیا پر ٹی اس فینٹیسٹک کا ہیسٹریک 36 گھنٹے زیرے گردش رہا عالمی میڈیا نے سرخیاں لگائیں کہ بھارت کو ایک کپ چائے کے قیمت تیارے کی صورت میں ادا کرنا پڑی پلواما کے جھوٹے اور منگھڑت تماشی کو سرخ ثابت کرنے کے لیے ہندوستانی میڈیا نے منگھڑت اور جھوٹا بیانیاں پھیلایا لاکھ کوششوں کے باوجود دیبارتی میڈیا پلواما کے حقیقت کو منظر عام پر آنے سے نہ روک سکا پاکستانی میڈیا مسلسل امن کا پیغام دیتا رہا بین الاقوامی میڈیا نے بھی ہندوستان کے پلواما ڈرامے کا راست پاش کرتے ہوئے اصل سیٹلائٹ تصاویر شائع کی بلوچستان میں کہیں بارش تو کئی برباری کڑاکی کی سردی نے شہریوں کے دانت بجا دیئے اقلاع عبداللہ میں برباری حیسو سفیدی چھا گئی کئی مقامات پر بارش بھی جاری ندی نالوں میں تغیانی کئی راستے بند ہو گئے بجلی کی پراہنی بھی موتل ہو گئے دو مارس تک بارشوں اور برباری کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے مہکنہ موسمیات کی پیش ہوئی زلہ خیبر میں بھی بارش ہوئی لیاقت پور کنکور سمیت سندھ کے کئی شہروں میں بھی بادل برسے سردی بڑھ گئی تراچی میں بھی یفتستان ہواوں کے ڈیرے رات کے وقت سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا